نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقق قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین شرح کتاب التلاک حدیث نمبر 1872 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں اپنی بیوی کو بحالت حیز طلاق دیتی ہاں جی کل میں نے سارے کے سارے طلاق کے احکامات کے حوالے سے ایک مفصل خلاصہ آپ کو احادیث اور قرآن کی آیات کے حوالے سے دیا اب وہی بیان جو کل ہم نے کیا اس کو ہم بخاری کی احادیث کے حوالے سے پھر کو ریلیٹ بھی کریں گے اور دہرائیں گے بھی اور آپ کے پاس حوالے مزید بخاری سے حاضر بھی ہوں گے اہد مبارک میں اپنی بیوی کو بحالت حیز طلاق دی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں حکم دریافت کیا ہم نے دیکھا تھا کہ طلاق تین قسم کی تھی اور طلاق کے دینے کے طریقے اور احکامات کے حوالے سے طلاق احسن یا مسنونہ طلاق یہ وہ طلاق کا طریقہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں لوگوں کو جس نے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہو تو جو طلاق کا طریقہ حدیث کے حوالے سے سکھایا گائیڈ اور انسٹرکٹ کیا گیا تھا وہ طریقہ طلاق مصنون ہے یا طلاق احسن ہے اور طلاق احسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ حیز کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیا گیا تھا اور حیز کے بعد پاکی اور طہر کی وہ حالت جس میں جمع نہ کیا گیا ہو اس میں طلاق دینے کا حکم حدیث کے حوالے سے دیا گیا تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے طلاق دینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک قصول اور پیغام تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام کو حلال حرام جائز اور ناجائز کے بارے میں بہت حساسیت نظر آتی ہے اور جب کسی چیز کے دروستیاں شریعت کے مطابق ہونے میں ان کو کوئی شک کوئی تردد کوئی پریشانی یا کوئی ابحام اور کنفیوجن ہوتا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کرتے تھے اور صرف اپنے عمل کے بارے میں نہیں اپنے اولادوں کے عمل کے بارے میں بھی اگر کوئی ابحام یا کنفیوجن ہوتی تھی تو وہ سبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو ڈسکس کرتے تھے اور یہ وہی ہے جو قرآن میں آیا صرف اپنے آپ کو نہیں اپنے اہل و ایال کو بھی جخندم کی آگ سے بچاؤ تو بیٹے نے طلاق دی اور اس طلاق کے صحیح طریقے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں انہوں نے پوری نوعیت بتائی کہ کس حالت میں بیوی کو طلاق گی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کسے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے طلاق دیا اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کر لے یعنی اگر حیز کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پھر اس طلاق کو ختم کیا جائے گا اور رجوع کیا جائے گا سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ حیز میں طلاق دینا نہ پسندیتا ہے اگر حیز میں طلاق دی جائے تو اس میں رجوع کرنا حدیث کی تاقید ہے اور اس کو مچیور نہیں ہونے دیا جائے گا اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ پہلی طلاق کے بعد عدت رجائی ہے اور اس میں رجوع کی گنجائش موجود ہے آپ نے فرمایا کہ اسے حکم دو گویا یہ کیٹیگوریکل بات ہے آپ نے امت کو بھی حکم دیا اسے حکم دو کہ اسے رجوع کرے پھر پاک ہونے تک اس کو روکے رکھے یعنی پھر پاک ہونے تک اس کے ساتھ تعلق اس کو طلاق نہ دے پھر جب حیز آئے اور پاک ہو جائے تو اس وقت اسے اختیار ہے کیونکہ نکاح میں طلاق دینے کا اختیار بنیادی طور پر کس کے پاس ہے شہر کے پاس ہے پھر اسے اختیار ہے چاہے تو اسے روکے اور چاہے تو مسانس سے پہلے طلاق دے دے انہیں دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ کس طہر میں طلاق دینی ہے حیز کے بعد پاکی یا طہر کا وہ وقت جس میں جمع یا تعلق قائم نہ ہوا ہو اس میں طلاق دینا طلاق احسن کا طریقہ کار ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدمی حالتِ طخر میں جمع کے بغیر طلاق دے مسانس سے پہلے طلاق دے دے یہی وقت عدت ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کے وقت اس وقت طلاق دی جائے تو اس سے بہت سے وہ طلاق کے حکمات جو کل ہم نے پڑے ان کی تصدیق بھی ہو رہی ہے اور ان کا اصول جو ہے وہ اس سے وزہ بھی ہو رہا ہے باب نمبر ایک اگر عورت کو بوقتِ حیث طلاق دی جائے تو کیا یہ طلاق بھی طلاق شمار ہوگی حدیث نمبر ایٹین سیونٹی تری حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو طلاق میں نے بحالتِ حیث دی تھی یہ جو اوپر طلاق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رجوع کرو اور پھر اگر دینا چاہتے ہو تو دو جو میں نے بحالتِ حیث دی تھی مجھ پر شمار کی گئی گویا اگر حالتِ حیث میں طلاق دی جائے گی اور رجوع کر لیا جائے گا تو اس ایک طلاق کو شمار البتہ کیا جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی طلاق کے بعد عدت رجائی ہے اس میں رجوع کر لینے کے بعد رشتہ تو نہیں ٹوٹے گا نکاح جاری رکھے گا دونوں خلال رکھیں گے لیکن ان کی ازواجی زندگی کے معاملے میں ایک طلاق شمار کر کے لکھ دی جائے گی یعنی ان کی مارٹل ریلیشنشپ میں اس نکاح کی زندگی میں ایک طلاق ریکارڈ کر لی جائے گی اور یہ ریکارڈ کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ میکسیمم دو طلاقوں کی اجازت ہے کیونکہ اطلاق مراتان باب نمبر دو طلاق دینے کا بیان نیز کیا طلاق دیتے وقت عورت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے یعنی اس سے ہم کلام ہو کر بات کی جا سکتی ہے یہ وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو مشروط طلاق کے حوالے سے کوٹ کی تھی آگے بات کرنے سے پہلے یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ عورت کی طرف متوجہ ہونا یعنی اس سے بات کرنا بھی ضروری ہے لیکن طلاق بول کے بھی دی جا سکتی ہے یہ بولا ڈائریکلی بھی جا سکتا ہے ٹیلی فون پہ بھی بات کی جا سکتی ہے اور لکھ کے بھی دی جا سکتی ہے یہ لکھا خط کی شکل میں بھی جا سکتا ہے کسی سرکاری کاغذ کی شکل میں بھی طلاق نامے کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے اور یا پھر کسی میسیج میں مسینجر میں واتس ایپ میں کسی بھی شکل میں لکھ کر طلاق بھیجی جا سکتی ہے لیکن اگر لکھ کر بھیجی جائے تو اس بات کی تحقیق اور تصدیق کرنا ضروری ہے کہ یہ شوہر ہی کی طرف سے کیونکہ کوئی اور شخص بھی میسیج اسی کے موبائل سے یا اسی کے جو فیس بک کے ایک آکاونٹ سے کوئی اور بھی لکھ کے دے سکتا ہے تو تحقیق کرنی ضروری ہے کہ یہ شوہر ہی کی طرف سے ہے اگر شوہر کی طرف سے یہ تحقیق ہو کہ یہ لکھی جانے والی کسی بھی میڈیا کے ذریعے اس تک پہنچی ہے وہ اسی کی ہے تو پھر کیا ہے اشارے کنائے میں ہیں یا کسی میڈیا یا پورٹل کے ذریعے پہنچی ہے اگر اس کا ارادہ تھا اور بول کے دی گئی ہے چاہے وائس کلپ کی شکل میں دی جائے چاہے کسی ساؤنڈ ریکارڈنگ کی شکل میں دی جائے یا ریٹن فارم میں دی جائے طلاق ہو جائے گی حدیث نمبر ایٹین سیونٹی فور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تو دختر جون کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا اور آپ اس کے قریب ہوئے تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو بہت عظیم ہستی کی پناہ لے لی اب اپنے میں کے چلی جا یہ وہ باقیہ ہے حیاتِ طیبہ کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو نکاح کے بعد رخصت کیا آپ نے طلاق کے لفظ استعمال نہیں کیے اور کچھ حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے اس کو یوں بھی اس کی شرعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پر اس ناپسندیدہ لفظ کو جاری کرنا بھی پسند نہیں کیا یعنی اس کی ناپسندیدگی اور طلاق کے لفظ کی قراخت کی نشانی بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک حکمت کے تحت اشارے کنائے کے ساتھ اس کو رخصت کرنے کا اشارہ دے دیا گویا یہاں سے وہی بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اشارے کنائے میں دی گئی طلاق بس شرطے کے شہر کا دل میں ارادہ طلاق کا ہو تو طلاق رونما ہو جاتی ہے دہرا لیجئے مالک کی روایت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ واقعہ کہ وہ ایک شخص نے عراق میں جب طلاق دی تھی اپنی بیوی کو تو طلاق کے ارادے سے اس نے یہی کہا تھا کہ آج سے تمہاری رسی تمہارے کوہان پر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات پر اس کو رب قعبہ کی قسم دلا کر یہ کہا تھا کہ جب تم نے یہ الفاظ اپنی بیوی سے کہے تھے اس وقت تمہارا ارادہ کیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی ذات کی قسم دے دی آپ نے مجھے اتنی بڑی ذات کی قسم دے دی کہ میں آپ کو حقیقت بتانے پر مجبور ہوں میں نے جب یہ الفاظ کہے تھے کہ تیری رسی تیری کوہان پر ہے تو اس وقت میرا ارادہ طلاق کا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرا ارادہ تھا پھر وہ ہو گیا تو گویا اشارہ کنائے میں دی بھی طلاق ہو جائے گی اور ہمیں حدیث سے پتا جلتا ہے کہ یہ ابن سعد ابن سعد سعید بن عبد الرحیم سے روایت کرتے ہیں کہ اس عورت کے سوا کسی اور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ نہیں مانگی یعنی یہ واقعہ دورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خیاتِ طیبہ میں اس نے پناہ مانگی اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رواہنا کر دیا اسی واقعہ ایک اور حوالے سے بھی آتے ہیں حدیث نمبر 1875 یہی واقعہ ایک اور راوی کی روایت سے بھی آتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ یہ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں حدیث کی کتب میں کہ ایک ہی واقعہ کو ایک سے زائد راویان نے بیان کیا ہوتا ہے ایک سے زائد راویان نے ایک واقعہ کو بیان کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے ہر شخص اپنے اپنے حافظے اپنی کیفیت اور اپنی جو اس موقع محل کی اس کو مناسبت سے یاد ہے اس کے حساب سے تو کہیں واقعہ چھوٹا بیان ہوتا ہے کہیں ایک ڈیٹیل آتی ہے کہیں دوسری ڈیٹیل آتی ہے تو یہ واقعہ ایک اور روایت سے بھی ہے حضرت ابو سید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ دختر جون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو اس کے ساتھ ایک دائیہ بھی تھی جو اس کی پرورش کرتی تھی اصل میں یہ ایک غزوہ اور غزوے میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اس بستی کے سردار کی بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تھا حکم خداوندی کے مطابق حکم خداوندی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اپنی ذات کو ہبا کرنے کی تاقید کی اور نکاح کی طرف مائل کیا یہ خالص سطن آپ کو بتایا میں نے اس دن بھی آپ کو سورہ حضاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور آپ کے جو نکاح ہیں ان کی وضاحت کے حوالے سے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح تھے وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پڑتے اور بہت سے دشمنوں کی دشمنی کو مٹانے کے لیے اور اداوت کو ختم کرنے کے لیے بہت سے نکاح کروائے گئے تو یہ ان میں سے ایک تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کیا کہا کہ تو اپنا آپ مجھے ہبا کر دے آپ کو بتا ہے کہ ہبا کی اجازت بھی خالصتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی اس کے علاوہ باقی مسلمان مردوں کو ہبا کے حوالے سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے ہر مرد کو حق وحر دے کر نکاح کرنے کی اجازت ہے ہم کتاب و طلاق میں بزاہد سے پڑھ چکے ہیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم پر اس خاتون کو یہ کہا کہ تو مجھے اپنا آپ ہبا کر دے تو اس نے جواب دیا کہیں شہزادی بھی کویا یہ ایک سردار کی بیٹی ہے یہ ایک سردار کی بیٹی ہے اور اپنے تکبر میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رغبت نہیں ہے یہ اس موقع پر بھی راضی نہیں تھی کہیں شہزادی بھی بازاریوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے اس وقت بھی غصنا کی کی کوئی اپنا نفس حبہ کر سکتی ہے آپ نے اس کی طرف اپنا دست مبارک بڑھایا تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے یعنی اس کو قائل کرنے کے لیے وہ کہنے لگی میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس وقت آپ نے فرمایا تو نے ایسی ہستی کی پناہ لی ہے جو پناہ دینے کے قابل ہے پھر آپ باہر تشریف لے آئے اور فرمایا اے ابو اسید اسے رضا کی کپڑوں کا ایک جوڑا دے کر اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو گویا یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ تعلق سے پہلے صحبت سے پہلے جمع سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے طلاق دی جا سکتی ہے اور ہم قرآن میں بھی میں نے آپ کو آیات کا حوالہ دیا تھا سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا اگر تم ان کے ساتھ نکاح کر لو تو ان کو چھونے سے پہلے یا تعلق کرنے سے پہلے اگر تم طلاق دے دو تو پھر تم پر کوئی عدد بھی نہیں ہے اور پھر اللہ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 236 میں وضاحت کی تھی کہ تم نے اگر حق مہر بھی نہیں مقرر کیا اور تم نے ان کو نہیں بھی چھوا تو بھی تم ان کو طلاق دے دو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور پھر آیت نمبر 277 میں اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ اگر تم نے حق مہر مقرر کر دیا ہے تو نصف دیا جائے گا اور اگر حق مہر مقرر نہیں کیا ہے تو پھر کیا کرو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ عذاب کی آیت میں پرمایانا مَتِّوْغُنَّا یہ کچھ نہ کچھ ان کو دو وَسَرِّخُوْغُنَّا سَرَحًا جَمِيلًا اور ان کو عزت کے ساتھ رخصت کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کنائے میں طلاق کے الفاظ دیئے اور پھر راوی کہتے ہیں کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ ایک خاص کپڑوں کا جوڑا دے کر اس کو رخصت کر دو کیونکہ ظاہر ہے یہاں پر کیا ہے ہیوہ کا معاملہ ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو اس موقع پر بھی کچھ نہ کچھ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرنے کا طریقہ اختیار کیا باب نمبر تین جو شخص تین طلاقیں دینا جائز سمجھتا ہے حدیث نمبر ایٹین سیونٹی سکس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رفاق رفاق عرضی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفاق نے مجھے طلاق دے کر بائن کر دیا ذہنوں میں دہرہ لیجئے طلاق بائن کب ہے جب تین دفعہ کوئی طلاق دے دیتا ہے کیونکران میں اتطلاق مراتان دو دفعہ طلاقیں دو دفعہ طلاقوں کے بعد رجوع اور دو دفعہ تجدید نکاح لیکن تیسری طلاق دینے کے بعد طلاق بائن ہے طلاق بائن کے بعد عدت میں نہ رجوع کی گنجائش ہے اور نہ عدت کے تکمیل پر تجدید نکاح کا کوئی تصور ہے تو یہی معاملہ ہوا کہ اس بیوی نے کہا کہ اس نے مجھے طلاق دے کر بائن کر دے یعنی اس نے تین طلاقیں دے دی ہیں اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن زبیر قرضی سے شادی کی یعنی اس نے پھر کسی ایک اور اپنے قبیلے کے شخص کے ساتھ شادی کر لی اس کے پاس کپڑے کے پندے کے علاوہ کچھ نہیں یعنی وہ نہ مرد ہے آپ نے فرمایا کہ شاید اب تو رفاہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا دب تک وہ تیرا مزا نہ چکے اور تو اس کا مزا نہ چکے یعنی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کے بعد یہ وہ تصور جو میں نے آپ کو حلالہ کے حوالے سے واضح طور پر سمجھایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں واضح طور پر یہ بات بتا دیئے کہ جب ایک عورت کو اس کا شہر طلاق دے دیتا ہے دھورا لیجئے سورہ بکرہ آیت نمبر 230 فائن تو اللہ کہا اگر ایک عورت کو ایک مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے فلا تحل لہو من بعدی وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں رہتی تیسری طلاق کے بعد وہ حلال نہیں رہتی یہاں تک کہ وہ اس طلاق دینے والے شوہر کے علاوہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کرے فائن تو اللہ کہا یہ دوسرا شوہر جب اس کو طلاق دے دے فلا جناہا علیہما پھر ان دونوں پہلے ازواج کے اوپر کوئی گناہ نہیں این یتراجعا یہ کہ وہ دونوں رجوع کریں اِن زونہا این یقیما حدود اللہ اگر وہ یہ گمان کریں کہ وہ اللہ کی خدود کو قائم رکھ سکیں گے یہ سورہ بکرہ آیت نمبر 230 تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں یہی فرمایا ایک خاتون کو اس کے پہلے شوہر نے تین طلاقیں دیں طلاقیں بائن ہو گئیں رجوع کا تصور نہیں تھا تجدید یا نکاح کا تصور نہیں تھا اس نے تیسرے ایک اور دوسرے مرد سے نکاح کیا اور پھر اس کو اس کو بھی پسند نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تذکر آپ دوسرے شوہر کا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے state of mind کو read کر کے فرمایا کہ تو شاید اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی جندگی کا تجربہ ہونے کے بعد تجھے پہلے کی قدر آگئی اور دوسری کے پاس واپس جانا چاہتی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا اس دوسرے شوہر کے ساتھ تعلق ازن و شو قائم نہیں ہوتا اور پھر وہ کیونکہ گھر بسانے کی نیت سے نکاح ہوگا جو نکاح جو نکاح گھر بسانے کی نیت سے نہیں ہوگا جس نکاح کے بعد جسمانی تعلق گھر بسانے کی نیت سے نہیں ہوگا وہ نکاح خیلالہ ہے اور خیلالہ کے لیے ابن ماجہ بھی اور ترمزی کی حدیث میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے خیلالہ نکالنے اور نکلوانے والے دونوں کو ملعون کہا ہے اور ان پر لانت کے الفاظ فرمائے ہیں نکاح کے حوالے سے طلاق کے حوالے سے کچھ اور چیزیں جو میں یہاں پر بات کرنے سے پہلے مکمل کرتی چلوں کیونکہ اس کے بعد ہم قلعہ پر بات کریں گے نکاح طلاق کے بعد ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں طلاق کے روح نما ہو جانے کے بعد جدائی ہو جانے کے بعد رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں ازواج کو بچے کی رزاد کو ماں سے کروانے کا حکم دیا ہے رشتہ ٹوٹ گیا ہے طلاق ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں والدین کو یہی سمجھا رہے کہ تمہارا آپس میں نبھا نہیں ہوا تم ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر سکتے لیکن اولاد کا حق تو تم پر ویسے ہی ہے تو لہٰذا اولاد کے حق کے حوالے سے یورزینہ اولاد اولا دخنہ اولین کاملین یہ طلاق کے حکمات کے درمیان یہ آیت سورہ بکرہ میں آئی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ پورا چارٹر سکھایا کہ اگر اگر طلاق ہو جائے تو ماں دودھ پلائے گی وہ بچہ ماں کے پاس رہے گا اور شہر اس رزاد کے پیریڈ میں حالانکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے حالانکہ اس کی عدد کی پیریڈ ختم ہو چکا ہے لیکن چونکہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو شہر اس کو اس پوری کی پوری رزاد کے دورانیے میں اس کا نان نفقہ اپنی اپنی مالی استطاعت اپنی مقترت اور اپنی جیب کے خوالے سے دے گا اور اللہ نے قرآن میں اس بات پر بھی پابند کی ہے کہ وہ جتنی اس کی مالی استطاعت ہے وہ اس سے کم نہیں دے گا وہ یہ نہیں کہہ گا کہ ماں ہے خود ہی پلائے گی میں تھوڑا دے دوں اور اللہ نے ماں کو بھی سکھایا اور سمجھایا ہے کہ وہ بھی بچے کے باپ کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گی کہ اس کا بچہ ہے اپنی ضرورت کو اس نے پلانا ہے اور ضرورت سے زیادہ اس کی جیب سے زیادہ اسے نان نفقہ نہیں مانگے گی تو شریعت نے طلاق کے بعد ماں کو رزاد کا حکم اور اس رزاد کے دوران طلاق دینے والے شہر کو اس دودھ پلانے والی ماں کے نان نفقہ دینے کا پابند کیا ہے یہ ایک بات دوسری بات طلاق کے بعد بچے کی تربیت بچے کی رہائش اور سکونت کے حوالے سے ہے کہ بچہ کس کے پاس رہے گا ہماری جو لوکل لاؤ ہے اس کے مطابق تو بچہ باپ کا حق ہے شریعت میں اس کے خلاف کچھ معاملہ ضرور موجود ہے طلاق کے بعد وہ بچہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے اس وقت تک رہے گا اس وقت تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتی اگر وہ دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو بچے کو اپنے پاس رکھنے کے اختیار سے وہ دستبردار کو جاتی ہے ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنی روداز سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے میرا پیٹ اس کے لیے پناہ اور میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ ہے اور میری گود اس کے لیے گہوارہ تھی اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور بچہ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دوسرا نکاح نہ کرے بچے کی تو زیادہ حق دار ہے یہ چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا بچہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ بچے کی تو زیادہ حق دار ہے اسی طرح ایک اور واقعہ ابو دعود میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے مجھے طلاق دی اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ بیرا بیٹا مجھ سے چھین لے حالانکہ وہ فلاں فلاں کوئن کا کہ وہ اس سے پانی بھی لا کے دیتا ہے مجھے دوسرے بھی بہت سے فائدے پہنچاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم دونوں والدین قرآن دازی کر لو آپ کو پتا نا کہ ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ برابر حق داروں کا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن دازی جائز ہے ویسے ہم سورہ مائدہ میں قرآن دازی کے حوالے سے بہت فضاحت سے بات کر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر قرآن ڈال لو تو شہر نے کہا کہ میرے بات میٹے کے معاملے میں کون مجھ سے جھگڑا کر سکتا ہے یعنی باپ اپنا حق جتا رہا ہے اور ماں اپنا حق جتا رہی ہے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا وہ جو پیسلا واقعہ آیا ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق زیادہ کیا تھا جب تک وہ دوسرہ نکاح نہیں کر لیتی وہ چھوٹا دودھ پیتا شیرخار بچہ تھا اور یہ بچہ جو ہے وہ سمجھ اور فہم بھالا ہے تو ریوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور ساتھی فرمایا یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے اور دونوں میں سے تو جس کا چاہے ہاتھ تھام لے کہ اب آپشن اس بچے کو دے دی گئی تو راوی کہتا ہے کہ لڑکے نے اپنے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اسے اپنے ساتھ دے گئی اسے ابودعوت نے روایت کیا ہے تو گویا حق ماں کا ہے اور کورابی ڈالا جا سکتا ہے اور بچے کو آپشن بھی دی جا سکتی ہے جب بچہ ذرا سمجھدار ہو اور تھوڑا سے شعور والا ہو اور اپنی ڈیسیشن میکنگ کر سکتا ہو تو اختیار بچے کو بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس ماں کا دوسرا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ماں اپنے اس حق سے دستپردار ہو جاتی ہے اور ویسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ماں کے بعد ماں کی وفات کے بعد سب سے زیادہ حق خالہ کا ہوتا ہے آپ نے وہ بھائی کیا سنا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جب حجرت کے بعد مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو مکہ کی گلی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یتیم بچی امامہ وہ مکہ کی گلی میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد کی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچی کو محبت کر رہے تھے تو تین صحابہ اکرام نے اس بچی کی کفالت کا ذمہ اٹھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو میں گود لوں گا کیونکہ یہ میری بنت ام ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے دینی بھائی کی بیٹی ہے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی درخواست کی کہ میں اس بچی کو گود لوں گا کیونکہ یہ بھی میرے چچازاد بھائی کی بیٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے یہ بچی دے دی دی کہ حضرت جعفر کے نکاح میں اس بچی کی خالہ بھی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ حق خالہ کا ہے اور ویسے اگر بچہ ماں کے پاس رہتا ہے تو اس کو باپ سے ملانے اور اس کی ملاقات میں رکاوٹ ڈالنا بھی ماں کے لائق نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا رحم مادر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا تھا رحم کو مخاطب ہو کر من وسلکا وسلتہو کیا رحم جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا ومن قطع قطعتہو جو تجھے کٹے گا میں اسے کٹ دوں گا تو لہٰذا یہ رحم کے رشتوں کو کٹنے کا تصور شریعت کا رنگ اور مزاج نہیں ہے اس کے بعد طلاق کے حوالے سے جو دو چیزیں اور جاننی ضروری ہیں وہ یہ کہ طلاق پہلی دو طلاقوں کے بعد جو میں آپ کو باہر باہر بتا رہی ہوں طلاق مروتان کے حوالے سے پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد عدت رجائی ہے عدت کے دوران رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے اور اگر رجوع نہ ہو اور طلاق ہو بھی جائے تو بھی تجدید نکاح کا تصور شریعت میں جائز ہے اب اس حالت میں تجدید نکاح پچھلے شوہر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ خاتون کسی اور مرد کے ساتھ بھی نکاح کرنے میں آزاد ہے شریعت نے واضح طور پر یہ بات سمجھا دی کہ جب وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کو اس کو روکنے سے شریعت نے منع کر دیا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں بھی ہم کل بھی یہ بات وضاحت سے کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ فرمایا بِعُولَتَهُنَّ أَحَقُ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِقِ سورہ بکرہ کے آیت نمبر 228 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کا پچھلہ شوہر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ حق دار ہے اور اس میں لڑکی کے گھر والوں کو اس کے والدین کو اس کے ماں باپ بھائن بھائیوں کو اپنی انا کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے حیاتِ طیبہ میں ایک واقعہ دہرہ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ایک خاتون جن کا نام جمیلہ بتایا جاتا ہے ان کو ان کے شہر موکل بن یسار نے طلاق دے دی طلاق کے بعد وہ اپنے بھائی آسم بن عدی کے گھر آ گئی اور آپ کو بتائیں کہ طلاق کے بعد بھائیوں اور باپوں کی انا اور بہت زیادہ عزت کا معاملہ ہو جاتا ہے جیسے میں نے کل آپ کو بتایا نا کہ وہ طلاق کا لفظ نکلتے ہی اس بچی کو گھر لایا جاتا ہے اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ہماری بچی کے ساتھ یہ کرتے ہو ہم اس کو رکھ نہیں سکتے ہمارے لئے اس کو دو وقتی روٹی کھلانا مشکل ہے اور عدد شہر کے گھر کی بجائے ماں باپ کے گھر گزار دی جاتی ہے جو شریعت کے طریقوں کے خلاف ہیں تو جمیلہ اپنے بھائی کے گھر عدد کی تکمیل کے بعد جب رجوع نہیں ہوا اور اپنے گھر اپنے بھائی کے گھر آ گئی تو جیسے میں آپ کو کل بھی بتا رہی تھی نا کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب عدد میں بی بی شہر کے گھر ہوتی ہے کہ جب تک علیدگی نہیں ہوئی ہوتی اور گھر ویسے سسٹم چل رہا ہوتا ہے تب تک consequences complications or difficulties arise نہیں کرتی اور دونوں فریقین کو نا اس بات کا احساس اور اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جدائی کے ساتھ repercussions کیا ہوں گی اب جب actually actually طلاق رونما ہو جاتی ہے تو پھر بچوں کے لیے گھر کے لیے وہ crisis's سارے crop up کرتے ہیں تو پھر situations arise کرتی ہیں اب بالکل ایسا ہی ہوا کہ اب طلاق ہونے کے بعد جب جمیلہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تو آسم بن عدی کے گھر چلی گئی تو پھر موکل بن یسار کو دل میں یہ خواہش آئی کہ ہم واپس نکاح کر لیں پاپس نبھا ہو جائے انہوں نے رشتے کا پیغام بھیجا تو آسم بن عدی نے اس کو اکناہ کا معاملہ بنا لیا جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے اور آسم بن عدی نے یہ کہا کہ اے دشمن دین تو نے میری بہن کو نکاح میں رکھا پھر اسے طلاق دی اور اسے رسوہ کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا اور اب اس کا ہاتھ دوبارہ مانگتا ہے میں ہرگز اس کا ہاتھ ترے ہاتھ میں نہیں دوں گا یعنی it was just an egoism it was just like ایک اکڑ گھمنڈ اور ایک غرور کا معاملہ ہو گیا اور انہوں نے منع کر دیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جب یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ نازل کی فَلَا تَعْزِلُ خُنَّا کہ اگر وہ کسی اور کے ساتھ یا دوسرے شوہر کے ساتھ یا اسی شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو پھر ان کو اس نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو مانے نہ ہو ایک اس آیت میں یہ حکم جو ہے وہ بچی کے گھر والوں کو والدین اور ان کے بھائیوں وغیرہ کو کہا گیا کہ تو منع کا معاملہ بنا کے انانیت کا شکار ہو کے اس کو تجدیدیں نکاح کر کے واپس اس شوہر کے نکاح میں جانے سے رکاوٹ نہ ڈالنا اور دوسرا دوسرا اسی آیت میں طلاق کے بعد جو تصور سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ متعلقہ خاتون اپنے گزشتہ سوہر سے طلاق کے بعد کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو طلاق دینے والے شوہر کو اپنی انہ کا معاملہ نہیں بنانا ہے کہ تو میرے بچوں کی ماں ہے اور تو میرے نکاح میں رہی ہے میں تو جی کسی اور کے نکاح میں نہیں جانے دوں گا تو طلاق کے روح نما ہو جانے کے بعد یہ خاتون پہلی دو طلاقوں کے بعد تجدید نکاح سے واپس تو شوہر کے پاس نیا نکاح کرا کے بھی پلٹ سکتی ہے گھر پھر سے بھی آباد ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ واپس نہ جانا چاہے تو کسی اور کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اس کو اتنی ہی اجازت ہے جیسے اس کو اس کے نکاح کی اجازت تھی اور ہمیں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جب تجدید نکاح ہے اگر طلاق کے دوران عدد میں رجوع ہو جائے تو پھر تو ان کی ازواجی زندگی میں ایک طلاق کو شمار کر لیا جاتا ہے جو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں نا ایک طلاق کو ریکارڈ میں لکھ دیا جاتا ہے توٹل اف ٹو طلاق جو ہیں وہ شمار کی جائیں لیکن اگر تجدید نکاح ہو تو پھر چونکہ نئے سرے سے نکاح پڑا جا رہا ہے عقد نکاح گرا نکاح کی نئی سے برے سے باندھی جا رہی ہے تو اس میں طلاق کا ریکارڈ نہیں لکھا جاتا ان کے لیے ان کا ریکارڈ نئے سرے سے اس کا آغاز ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اللہ نے قرآن میں طلاق کے حکمات کیلئے ویسے طور پر فرمایا ہے نا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ویسے بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے حکمات کا مزا کے نہ اڑاؤ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان حدود اللہ کو سمجھنے اور سمجھانے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی توفیق قطاب فرمائے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حدود اللہ سے تجاوز ہوتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے گھروں کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنائے دعا دہر علی جئے سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سممم